ایک سو دو لوگ پر انہوں نے پراتھمکی کیا ہے اور قریب قریب تین سو لوگوں کو انہوں نے پکڑا ہے تو یہ تو سماہارتہ اور سرکار اس بات کو قبول کر رہی ہے صدن میں کہ عوید خنن ہو رہا ہے تو میں منتری مہدہ سے سبھاپتی مہدہ آپ کے مادہم سے جاننا چاہتا ہوں کہ آخر قانون کا راج کہاں پر ہے جب عوید خنن آرہ سے چھپرا جائی ہے جو نیا پول بنا ہے حجور چار گھنٹا لگے گا ہجاروں ٹرک عوید خنن والا بالو روڈ پر پڑا ہوا ہے اور اتنی بڑی وصولی ہو رہی ہے کہ اگر اس چھتر کے پرادھکاریوں کے یہاں چھاپا ماری کی جائے اس کا جانچ کیا جائے تو کروڑوں کروڑ کا اس میں جو ہے معاملہ بن رہا ہے اس لئے ماننے منتری مہدہ آپ تو بڑا مجبوط منتری ہیں تو سیدھا اس پر کاروائی اگر آپ کو ایک سو دو کو پراتھمکی درز کرنا پڑ رہا ہے اس کا مطلب سوچ سکتا ہے کہ کتنے لوگ عوید خنن میں لپت ہوں گے تو عوید خنن دو سال سے کہا ہے بندوبستی روکے ہوئے ہیں عوید خنن والے مافیا کو ہی آگے بڑھانے کے لئے اس لئے میں سواپتی مہدہ آپ کے مادیم سے منتری مہدہ سے انرود کروں گا کہ یہ جو مافیا کا کھیل چل رہا ہے بالو کے عوید خنن میں آپ اس پر روک لگائیے نہیں تو سرکار کی بری بدنامی ہو رہی ہے اور جنتا کو بھی بالو کا اتنا کلت اور دکت ہو رہا ہے کہ آج اگر کوئی گریب آدمی مدھیم برگی آدمی گھر بنانا چاہتا ہے تو اس کو بالو نہیں سونا کھڑیدنا پڑتا ہے اس لئے اس کو دھیان دیا جائے موسیقی